پریمتروں کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ پرمیشور کی نظروں میں بلکل یونیک ہیں آپ کے سمان کوئی دوسرا نہیں ہے اور اسی پرکار پرمیشور نے جیسے آپ کو یونیک بنایا اور یونیک رکھا ہے اسی پرکار پرمیشور نے آپ کے لیے ایک یونیک اور ایک وشیش کار ذمہ داری سونپ رکھا ہے اور یدی آپ پرمیشور کے ساتھ چلتے رہیں گے اس کے ساتھ بنے رہیں گے تو وہ آپ کو اس کار کو پورا کرنے میں ساہتہ کرے گا ہماری ذمہ داری یہی ہے کہ جس ذمہ داری کو پرمیشور نے ہمیں دیا ہے یہاں سے جانے کے پہلے اس انسار سے کچھ کرنے کے پہلے ہم اس ذمہ داری کو پورا کریں کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ پرمیشور ہمیں کیوں چنتا ہے اور کیسے ہمیں اپیوک کرتا ہے کہ ان پرستیتیوں میں کیولا آپ ہی پرمیشور کے کام آ سکتے ہیں آئیے میرے ساتھ اس ادھیان میں جڑ جائیے اور جانئے کہ یہ سب کیسے پرمیشور کے وچن میں دیا گیا ہے پریمیتروں آپ سبھی کو پریم بھرا نمسکار میں آشا کرتا ہوں کہ آپ پرمیشور کے انوگر میں بنے ہوئے ہیں اور آج کے ادھیان میں شامل ہونے کے لئے تیار ہیں آج ہم یرمیہ نبی کی پستک کے باروے ادھیائے کے پانچوے پت سے اپنا ادھیان آرم کرنے جا رہے ہیں اور میں اس پرسارن میں آپ کا سواگت کرتا ہوں مطروں ہم دیکھ رہے تھے کہ پرمیشور یرمیہ نبی کے دوارہ اپنی باتیں اسرائیلیوں کو سمجھانے کا پریاس کر رہا تھا اور ساتھ ہی انہیں دنڈ دینے کی سوچنا بھی دے رہا تھا اس کا ادھیش کیول انہیں اپنے مارگ پر واپس لانا تھا کہ کسی پرکار سے وہ اپنے دنڈ کو ان سے بچا سکے آج ہم پرمیشور دوارہ دیئے گے بہت سے درشنوں کو بھی جانیں گے جن کا اپیوک پرمیشور اپنی باتوں کو سمجھانے کیلئے کرتا ہے دوستو آپ دیکھیں گے کہ یرمیہ ان کے لیے ایک جیوتی کے سمان تھا اور انہیں صحیح مارگ کی اور جانے کے لیے پروچساہیت کر رہا تھا پر تو بھی وہ اس کی سن نہیں رہے تھے ان پریستھیتیوں میں ہماری لیے بھی بچن میں شکشائد دی گئی ہیں چلیے اپنے ادھیان کے دوارہ اسے اپنی لیے جاننے کا پریاس کرتے ہیں مطر پیچھلے ادھیان میں ہم دیکھ رہے تھے کہ ایک ماتر جیوتی جو اس اندکار میں جل رہی تھی وہ یرمیہ تھا یوشیہ تو یودھ میں مارا گیا تھا اور یرمیہ کو اپنا جنما ستھان چھوڑنا پڑا تھا راجگدی پر بیٹھنے والے سبھی راجہ ادھرمی تھے اور دیش کی پریستیتیاں ادھی کا دھک بگڑتی جا رہی تھی ایسی ستھیتی میں یرمیہ اور میرے ویچار میں پرتیک نشتھاوان وشواسی کہ من میں سندہ اتپن ہوگا پالوس روم کی کلیسیا کو لکھے اپنے پتر میں اس کا سندرب دیتا ہے کہ اچھا جیتون تو کاٹ کر الگ کر دیا گیا ہے پرمیشور یرمیہ سے کہتا ہے کہ میں اسے سنبھال لوں گا میں ہی اس کے ساتھ ویوہار کروں گا پرمیشور کے پاس ایک یوجنہ ہے جو پریستیتیوں سے پرے کی ہے یرمیہ ابھی اسے دیکھ نہیں سکتا ہے یرمیہ کے پوستق بارک کے پانچ میں لکھا ہے تو جو پیادوں ہی کے سنگ دوڑ کر تھک گیا ہے تو گھوڑوں کے سنگ کیسے برابری کر سکے گا اور ید پی تو شانتی کے اس دیش میں نیڈر ہے پرانتو یردن کے آس پاس کے گھنے جنگل میں تو کیا کرے گا مجھے شما کرنا میں تھٹھا نہیں کرتا پرانتو پرمیشور یرمیہ سے کہتا ہے یدی تُو بھاوی گھٹناوں کو لے کر چنتی تھے تو تُو نے ابھی کچھ نہیں دیکھا ہے ابھی تو پریستیتیاں بہت بری ہوں گی یرمیہ دیکھ یدی تُو ابھی سے پریشان ہو رہا ہے تو جب پریستیتی واسطوں میں بری ہوں گی تب تُو کیا کرے گا میرے مطروں آج ہمیں پریستیتی بری لگتی ہے پرانتو ابھی پریستیتی اور بگڑے گی کاش یا جان کر آپ پرمیشور کی اور نکٹ آ جائیں وہ ہمیں سب باتیں تو نہیں بتاتا ہے جیسا ہم چاہتے ہیں پرانتو یا اوشہ کہتا ہے کہ ہم اس پر بھروسہ رکھ کر صدیو اچیت کام کریں یرمیہ 12 کے 9 میں آگے لکھا ہے کیا میرا نج بھاگ میری درشتی میں چتی والے شکاری پکشی کے سمان نہیں ہے کیا شکاری پکشی چاروں اور سے اسے گھیرے ہوئے ہیں جاؤ سب جنگلی پشوں کو اکٹھا کرو ان کو لاؤ کی کھا جائیں آپ یہ نہ کہیں کہ پرمیشور میں بینو دی صبحاؤ نہیں ہے وہ یرمیہ سے کہہ رہا ہے یرمیہ تو چتکبری چڑیا ہے ہر ایک کوا یہی سوچتا ہے کہ اس کا بچہ سب کواوں سے زیادہ کالا ہوگا پرانتو جب وہ انڈے سے نکلتا ہے تب وہ چتکبرہ ہی ہوتا ہے یرمیہ بھی چتکبری چڑیا کے سمان تھا اس کے لوگ کہتے تھے ہم تو سوچتے تھے کہ تو ہمارے پکش میں ہے تو ہم میں سے ایک ہے پرانتو تو تو دوگلا ہے میرے مطروں میں بھی چتکبرہ ہوں شاید آپ بھی ایک ہوں گے یدھی آپ پرمیشور کے لئے کھڑے ہیں تو آپ بھی چتکبرے ہیں پرمیشور کہتا ہے یرمیہ تو مان لے تو اچھا ہوگا کہ تو چتکبرہ ہے کیونکہ تو میرے لئے کھڑا ہے یرمیہ بارہ اس کے پندرپد میں لکھا ہے انہیں اکھارنے کے بعد میں پھر ان پر دیا کروں گا اور ان میں سے ہر ایک کو اس کے نیج بھاگ اور بھومی میں پھر سے لگاؤں گا ایسا کیوں ہے کہ دھنوان پھولتے پھلتے ہیں پرمیشور کہتا ہے یرمیہ میں اسے سنبھال لوں گا میں تجھے بتاتا ہوں کہ کیا ہوگا وہ بندھوائی میں جائیں گے پرانتو میں اس دیش کو سمرن رکھ کر انہیں پھر لوٹا لاؤں گا آئیے دیکھیں کارے کارے درشتانت سنی کی لوں گی اب ہم آتے ہیں ادھیای تیرہ میں ادھیای تیرہ ایک اور مہان ادھیای ہے میرے ویچار میں یہ اتی روچک ہے کیونکہ اتی گمبھیر پرستیتیوں میں بھی آپ کو ہنسی آ جائے گی پرمیشور یہودہ کے لیے ایک درشتانت پرستوط کر رہا ہے اور وہ بھی سنی کی لوں گی کا یہوا نے مجھ سے یوں کہا جا کر سنی کی ایک لوں گی مول لے اسے کمر میں باندھ اور جل میں مت بھیگنے دے میرے مطروں میں تو اس پر ہنسنے سے نہیں رکھ سکتا میرے ویچار میں یرمیا موٹا تو نہیں دبلہ ہی ہو رہا تھا پرمیشور اس سے کہتا ہے کہ لوں گی باندھ لے اسی یوگ میں لوں گی پہننے کا احبی پرائے یہ نہیں تھا کہ کوئی موٹا ہو رہا ہے یہ سیوہ کا دیو تک بھی ہے لکارچی سو سماجر 12 کے 35 میں پرمیشور نے کہا تمہاری کمریں بندھی رہیں ارثات انہیں کام کرنے کے لئے تیار رہنا ہے آپ کو اسمران ہوگا کہ ایشور نے بھی اپنی کمر پر لوں گی جیسا کپڑا باندھا تھا اور شیشیوں کے پاؤں دھوئے تھے اس کے دو ارث ہیں وہ ایک مہان سیوک ان کے پاؤں دھو کر سہبھاگیتہ پائیں یدی آپ اس کے ساتھ سہبھاگی نہیں تو آپ سیوہ کرنے نہیں پائیں گے سیوہ کا ارث ہے پربیشو کے ساتھ سہبھاگیتہ سنڈے سکور میں پڑھاhã یا گیت گانا یا اوبدہش دینا سیوہ نہیں کہلاتا ہے سیوہ کا ارث ہے پربیشو کے ساتھ سہبھاگیتہ سیوہ بیشو کام میں نہیں لیتا ہے اب یرمیہ کو اس لنگی کے ساتھ ایک وچی تر کام کرنا تھا یرمیہ تیرا اس کے تین سے پانچ میں لکھا ہے تب دوسری بار یہوا کا یہوچن میرے پاس پہنچا کہ جو لنگی تُو نے مول لے کر کٹی میں کس لی ہے اسے فرات کے تٹ پر لے جا اور وہاں اسے چٹان کی ایک درار میں چھپا دے یہوا کی اس آگیا کے انسار میں نے اس کو فرات کے تٹ پر لے جا کر چھپا دیا اس سے وشے پر بہت ویواد ہے کہ کیا یرمیہ نے واسطہ میں اپنی لنگی کو فرات کے تٹ پر چھپایا تھا میرا اپنا وچار تو یہ ہے کہ اس نے ایسا کیا تھا اس سمیں اس مارگ پر یاتا یات چلتا تھا اور اس نے جا کر یہاں کام کیا جب وہ لوٹ آیا تب لوگوں نے پوچھا ہوگا یرمیہ تُو کہاں چلا گیا تھا اس کا اتر تھا میں بیبی لون گیا تھا تُو وہاں کیا کرنے گیا تھا کیا تُو وہاں راجہ کا پرتی ندھی بن کر گیا تھا یرمیہ اتر دیتا ہے نہیں میں تو لونگی چھپانے گیا تھا میرے بیچار میں تو اس کی بات سن کر سب بہت ہاں سے ہوں گے یرمیہ تیرہ آدھیہ اس کے چھے اور سات پد میں لکھا ہے بہت دنوں کے بعد یہواں نے مجھ سے کہا اٹھ پھر فرات کے پاس جا اور جس لونگی کو میں نے تجھے وہاں چھپانے کی آگیا دی تھی اسے وہاں سے لے لے تب میں فرات کے پاس گیا اور کھوڑ کر جس آس تھان میں میں نے لونگی کو چھپایا تھا وہاں سے اس کو نکال لیا اور دیکھو لونگی بگڑ گئی تھی وہاں کسی کام کی نہ رہی میرے پریوں یرمیہ کو وہاں لونگی دھونی نہیں تھی اسے لونگی کو ادھک سے ادھک گندہ ہونے دینا تھا اتنا ادھک کہ وہاں پہنے نے یوگیا نہ رہے تب پرمیشن نے ایک پرگٹ شکشہ ہے تو اسے بیبی لونگ میں گار دینے کیلئے کہا جب وہاں لوٹ کر آیا اور اسے نکالا تب وہاں کسی کام کی نہیں رہی تھی اس سے وشتر کام کا ارث کیا ہے یرمیہ تیرہ اس کے آٹھ اور نو میں لکھا ہے تب یہواں کا یہوچن میرے پاس پہنچا یہواں یوں کہتا ہے اسی پرکار سے میں یہودیوں کا گرو اور یرشلیم کا بڑا گرو نشٹ کر دوں گا پرمیشنٹر کہتا ہے کہ یہودا واسی لگاتار پاپ میں ڈوبتے جا رہے ہیں اور ایک سمائے ایسا آئے گا کہ ان کے لئے کوئی آشا نہیں ہوگی وہاں انہیں بیبی لون کی بندھوائی میں بھیج دے گا یہاں پردرشن پرابہوی تھا پرمیشنٹر اپنے لوگوں کو شکشہ دینے کے لئے بڑی ویچیتر اپمائے کام میں لیتا ہے ہم یرمیہ تیرہ کے سولہ میں پڑھتے ہیں اپنے پرمیشنٹر یہوا کی بڑھائی کر اس سے پہلے کہ وہاں اندھکار لائے اور تمہارے پاؤں اندھیرے پہاڑوں پر ٹھوکر کھائیں اور جب تم پرکاش کا آسرہ دیکھو تب وہاں اس کو مردیو کی چھایا میں بدل دے اور اسے گھور اندھکار بنا دے پرمیشنٹر ان سے کہتا ہے کہ رات ہونے والی ہے اور چاروں اور اندھکار چھا جائے گا تم بھی سمجھ نہیں پاؤگے کہ کیا کریں کہاں جائیں کیونکہ تم پروت پر بھٹک گئے ہو وہاں پھر بھی ان سے لوٹ آنے کو کہتا ہے یرمیہ تیرہ کے اندھیس میں لکھا ہے دکشن دیش کے نگر گھیرے گئے ہیں کوئی انہیں بچا نہ سکے گا سمپون یہودی جاتی بندی ہو گئی ہے وہاں پوری ریتی سے بندھوائی میں چلی گئی ہے پرمیشنٹر ان سے کہتا ہے کہ ان کا بہوش کیا ہوگا وہاں سپسٹ کہتا ہے کہ وہاں کیا کرے گا یرمیہ تیرہ کے تیس میں لکھا ہے کیا حپشی اپنا چمڑا وہاں چیتا اپنے دھبے بدل سکتا ہے یدی وہاں ایسا کر سکیں تو تو بھی جو برائی کرنا سیکھ گئی ہے بھلائی کر سکے گی ایک ادھار رہت منشی بھلا کرے یا اسمبھاؤ ہے بھلائی کرنے والے سب کے سب پرمیشنٹر کو پرسن نہیں کر پاتے ہیں جب تک منشی پرمیشنٹر کے نام میں اور اس کی مہیمہ کے نمیت کچھ نہ کرے تب تک وہ سوارت پرائن اپنے لیے ہی کام کرتا ہے ایک برے من سے سچی بھلائی اتپن نہیں ہو سکتی میرے بیتر یہاں پر ادھیا تیرہ سماپت ہوتا ہے اور اب ہم اپنے ادھیان کو ادھیا چودہ سے جاری رکھیں گے جس کا وشح ہے بھٹکے ہوئے دیش کو سوکھے اور اکال کا دنڈ اب تک یرمیہ یوشیہ کے راجیکال میں بھہشدوانی کی سیوہ کر رہا تھا اب ہم اسے یوہیاکیم کے راجیکال میں بھہشدوانی سناتے دیکھیں گے اپنے انت سمیہ میں یوشیہ نے مرکتا کا کام کیا تھا اس نے مگیدوں کے شتر میں مصر کے راجہ نیکو سے یودھ کیا اور مارا گیا وہ یرمیہ کا مطر تھا اتح یرمیہ نے اس کے مرطیو پر ویلاپ کیا یوشیہ کے مرنے کے بعد یہودہ پرتیما آرادھنا میں لگ گیا اور ہم اس انش میں دیکھیں گے کہ وہ سیما پار کر گئے تھے آئیے دیکھیں سوکھا پرمیشن نے سوکھا بھیج کر یہودہ کو پہلی چتاؤنی دی یرمیہ چاوڑا کے ایک میں لکھا ہے یہوا کا وچن جو یرمیہ کے پاس سوکھا پڑھنے کے وشے میں پہنچا یہودہ ویلاپ کرتا اور پھاٹکوں میں لوگ شوک کا پہراؤں پہنے ہوئے بھومی پر اداس بیٹھے ہیں اور یرشلیم کی چلاہٹ آکاش تک پہنچ گئی ہے یہ سوکھا اتیادھک بھیانک تھا راجہ آہاب کے سمیہ بھی سوکھا پڑھا تھا اکال پڑھا تھا اس سمیہ ایلیا پرمیشور کا بھاوشد وقت تھا اور اس سمیہ یرمیہ پرمیشور کا بھاوشد وقت ہے یرمیہ کی پستک چاوڑا کے چار میں لکھا ہے دیش میں پانی نہ برسنے سے بھومی میں درار پڑھ گئی ہے اس کارن کسان لوگ نراش ہو کر سیر ڈھاپ لیتے ہیں پانی کی کمی کے کارن اوپج نہیں ہے اور بھومی سوکھ کر پھٹ گئی ہے یرمیہ چاوڑا کے پانچ میں لکھا ہے ہریڑی بھی میدان میں بچہ جن کر چھوڑ جاتی ہے کیونکہ ہری گھاس نہیں ملتی میرے مطروں مویشی بھی اپنے بچوں کو تیاغ دیں گے کیونکہ پانی نہیں ہوگا گھاس نہیں ہوگی اس کا ارث ہے ماں اور بچہ دونوں مر جائیں گے یا اس بات کا پرمانہ ہے کہ پرمیشور دنڈ دے رہا ہے یہ دھرم شاستر میں ویقت تیرہ اکالوں میں سے ایک ہے یہ تیرہ اکال دیش پر پرمیشور کا دنڈ تھے جیسے بھومی بنجر اور پھلہین ہو گئی تھی اسی پرکار وہاں کے نیواسیوں کا جیون تھا کیونکہ انہوں نے جیون جل کا تیاغ کر دیا تھا پرمیشور ان پر پرگٹ کر رہا تھا کہ بھومی کی جو دشا ہے وہی ان کے آتمک جیون کی دشا ہے یرمیہ پرمیشور کے سمکش پراجہ کے پاپوں کا انگی کار کرتا ہے یرمیہ چودہ کے ساتھ میں لکھا ہے یہ یہوا ہمارے ادھرم کے کام ہمارے ویرود ساکشی دے رہے ہیں ہم تیرا سنگ چھوڑ کر بہت دور بھٹک گئے ہیں اور ہم نے تیرے ویرود پاپ کیا ہے تو بھی تو اپنے نام کے نمیت کچھ کر دھیان دیجئے یرمیہ اپنے پراجہ کے ساتھ اپنے آپ کو پاپی گنتا ہے وہ کسی کی آلوچنا نہیں کرتا ہے وہ کہتا ہے ہم تیرا سنگ چھوڑ کر بہت دور بھٹک گئے ہیں اور ہم نے تیرے ویرود پاپ کیا ہے آج پرمیشور کے ماننے والوں کے لیے کسی کی آلوچنا کرنا بہت آسان ہے وہ پھریسی کے سمان پراتنا کرتے ہیں لوکہ اٹھارہ اس کے گیارہ اور بارپد میں لکھا ہے ہے پرمیشور میں تیرا دھنیوات کرتا ہوں کہ میں بہت بھلا ہوں میں ایک الگ وشواسی ہوں میں یہ کرتا ہوں میں وہ کرتا ہوں پرنتو وہ نہیں کرتا میں ایک بہت اچھا سنڈے اسکول وشواسی ہوں پرنتو وہاں پورش اچھا نہیں ہے وہاں مہلا تیرے لیے کچھ نہیں کرتی ہے اور وہ بہن جو بس افواہیں اڑاتی رہتی ہیں ایسے تو پرمیشور کے لوگوں کے ساتھ پہچان نہیں بنائی جا سکتی ہے آپ دیکھیں گے کہ یرمیہ نے ایسی کوئی پراتنا نہیں کی تھی اس نے پرمیشور کی پاپ میں گری ہوئی پراجا کے ساتھ ایک ہو کر کہا ہم تیرا سنگ چھوڑ کر بہت دور بھٹک گئے ہیں اور ہم نے تیرے ویرود پاپ کیا ہے میرے مطروں یدی آپ پرمیشور کرتے ہیں تو آپ انہیں پرمیشور کے دنڈ کے بارے میں بھی چیتا سکتے ہیں آپ جب تک ایسا نہ کریں تب تک پرمیشور کی اور سے کچھ کہنے کا پریاس نہ کریں اس ادھیا میں ہم دیکھیں گے کہ اندھکار بڑھتا جا رہا ہے اور وہ اندھکار سے پورن پروت پر ٹھوکریں کھا رہے ہیں یرمیہ چاودہ کے تیرہ میں لکھا ہے تب میں نے کہا ہائے پربو یہوا دیکھ بہوشد وقتہ ان سے کہتے ہیں کہ نہ تو تم پر تلوار چلے گی اور نہ مہنگی ہوگی یہوا تم کو اس اس تھان میں صدا کی شانتی دے گا جھوٹے بہوشد وقتہ شانتی اور سمردھی کی بہوشد وانی کر رہے تھے سب کچھ بہت اچھا ہوگا یرمیہ چاودہ کے چاودہ میں لکھا ہے اور یہوا نے مجھ سے کہا یہ بہوشد وقتہ میرا نام لے کر بھیجا اور نہ کچھ آگیا دی اور نہ ان سے کوئی بھی بات کہی وہ تم لوگوں سے درشن کا جھوٹا دعوہ کر کے اپنے ہی من سے ویارتھ اور دھوکی کی بہوشد وانی کرتے ہیں یوشیہ کے مردیوں کے بعد یرمیہ پوری طرح سے اکیلا رہ گیا تھا اور اس کے من میں سندہ اتپن ہو رہا تھا کہ وہ صحیح ہے یا جھوٹے بہوشد وقتہ صحیح ہیں اتہ وہ پرمیشہ کے پاس جاتا ہے پرمیشہ اسے وشواس دلاتے ہیں میں تجھے بتانا چاہتا ہوں کہ جھوٹے بہوشد وقتہ بھرم پیدا کر رہے ہیں میں نے انہیں نہیں بھیجا ہے میرا سندہ شوہاک کیول تُو ہے میرے مطروں آپ دیکھیں گے کہ اس آشوہسن کے ساتھ یرمیہ گولہ باری کی سیما پر ہے یرمیہ چاودہ کے سترہ میں لکھا ہے تو ان سے یہ بات کہ میری آنکھوں سے دن رات آنسو لگا تار بہتے رہے وہ نہ رکھیں کیونکہ میرے لوگوں کی کوااری بیٹی بہت ہی کچھلی گئی اور گھائل ہوئی ہے یہ سندیش یرمیہ کے ہردے کو چیر رہا تھا وہ اپنے لوگوں کو سندیش سناتے سمیں روتا تھا پرمیش چاہتا تھا کہ جانے کہ ان کے اس دنڈ کے کارن پرمیش کا سوہم کا من بہت دکھی تھا یرمیہ پرمیش کا سندیش ہی نہیں سنا رہا تھا بلکہ پرمیش کی بھاون کو بھی ویقت کر رہا تھا ہم یہ بود ہونا چاہیے کہ ہم پرمیش کے گواہ ہیں یدی آپ پرمیش کے سنتان ہیں تو آپ پرمیش کے گواہ بھی ہیں اور آپ کا جیوان بولتا ہے ہمیں اتی ساؤ دھان رہنا ہے کہ ہم پرمیش کا وچن سنائے تو ہمارا جیوان اس کے انوروپ ہو ہمیں تھنڈے من سے سندیش نہیں سنانا ہے اس میں بھاو نائے ہونی ہے انیتھ ہمارے ساتھ گمبیر سمسیہ ہے پرمیش نے یہود واسیوں کو چیتاؤنی دی تھی کہ وہ من پھر لیں انیتھ دنڈ بھوگنا پڑے گا ادھاران سوروپ پرمیش نے اکال بھیجا کہ وہ دیکھ کر ستر خو جائیں کیونکہ جھوٹے بھاوش وقت جھوٹی شانتی دے رہے تھے کہ آگے کو دیش میں سمریدھی آئے گی اور سب کچھ اتی سوہاونا ہوگا یہ سن کر یرمیہ کے من میں بھی سندہ اتپن ہوا کہ کہ وہ غلط تو نہیں ہے پرنتو پرمیش نے اس سے کہا کہ اس کا ایک ماتر سندے شوہاک وہی ہے اسی کے ساتھ یہاں پر ادھی چودہ بھی سما پھتا ہے اور اب ہم آتے ہیں ادھی پندرہ میں شگر آنے والا دھنڈ ادھی پندرہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ یرمیہ دکھت منش ہے اور وہ اپنے لوگوں کے لئے پراتھ کرنے کے لئے پرمیش کے کے سموک آنا چاہتا ہے یا ایک اتی اچیت بات ہے پرنطو پرمیش کے پاس اس سے کہنے کے لئے ایک روچک بات ہے یرمیہ پندرہ کے ایک میں لکھا ہے پھر یہوا نے مجھ سے کہا یدھی موسی اور شامویل بھی میرے سامنے کھڑے ہوتے تو بھی میرا من ان لوگوں کی اور نہ پھرتا ان کو میرے سامنے سے نکال دو کہ وہ نکل جائیں میرے مطروں وہ پرمیش سے بہت دور ہو گئے تھے اور انہیں دنڈ ملنا ہی تھا انہوں نے سیما پار کر لی تھی اور اب لاٹ آنے کے سمبھاؤ نا نہیں تھی وہ بندھوائے میں جاننے سے بچیں گے نہیں پرمیش یرمیہ سے کہتا ہے کہ وہ یہ نہ سوچ کہ پرمیش اس کی پراتنہ نہیں سن رہا ہے یرمیہ کی پراتنہ انوچیت نہیں تھی پرمیش کہتا ہے کہ یدی موسیٰ بھی اس کے سامنے یاچنا کرتا تو وہ نہیں سنتا نرگمان 32 ادھیا میں سپسٹ ہے کہ موسیٰ ایک اتتی اتتم مدھیست تھا پرمیش نے اسرائیل کے ونشجوں کو نشٹ کرنے کا پرن کر لیا تھا تب موسیٰ نے گرگرہ کر پراتنہ کی اور پرمیش نے ان پر دیا کی پرنطو اس سمیں یدی موسیٰ بھی ان کے لئے پراتنہ کرتا تو کوئی لاو نہ ہوتا شامویل ایک اور اچھا مدھیست تھا جس کی پرارتنہ کے پرابہ سے اسرائیل بار بار پرمیش کے دن سے بچتا آ رہا تھا پرنطو اس سمیں یدی شامویل بھی ہو تو بھی دن سے نہیں بچیں گے انہوں نے حد کر دی تھی اور انہیں دن ملنا نشیت تھا اب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یرمیہ کی بھوش دوانی کیول دن کی تھی یرمیہ کی پوستق پندرہ ادھیا اس کے پانچ اور چھ پند میں لکھا ہے ہی یرشلیم تجھ پر کون ترس کھائے گا اور کون تیرے لیے شوک کرے گا کون تیرا کشل تیرا ناش کروں گا کیونکہ میں ترس کھاتے کھاتے اکتا گیا ہوں دھیان دیجے تو مجھ کو تیاغ کر پیچھے ہٹ گئی ہے یہ پت بھرشت ہونا ہے میں ترس کھاتے کھاتے اکتا گیا ہوں وہ بار بار رو کر سدھر جانے کی پرتیگیا کرتے ہیں پرنتو پھر پاپ میں لوٹ جاتے ہیں پرمیشر اوب گیا تھا اور وہ کہتا ہے کہ اب انہیں دنڈ دینا ہی ہوگا میرے بیترو آپ اپنے جیون کو ٹٹول کر کے دیکھیں کہیں آپ بھی تو ایسا نہیں کر رہے ہیں کہ آپ کے جیون سے پرمیشر اکتا گیا ہے اوب گیا ہے یدی ایسا ہے تو آپ کو جانچ نی کی آوشکت ہے تا کہ آپ پھر سے پربو کے پاس لوٹ آئیں پرمیشر آج کی اس وچن کے دورہ آپ سب کو آشش دیں پریمیتر ہم نے دیکھا کہ اس پورے دیش میں کیول ایک یرمیہ ہی تھا جو پرمیشور کے وچن کو ان کے لئے تو نشجیت پرمیشور آپ کو ان اوسروں پر اپیوک کرنا چاہتا ہے آپ ہی ایک ایسے منوشی ہوں جو لوگوں کے لئے پرمیشور کے وچن کا مادیم بنیں گے آپ کو اس کے لئے تیار رہنے کی اوشکت ہے مطروں پرمیشور کہتا ہے کہ آج وہ جن پرستیتیوں میں ہیں ان سے ادھک کٹھن سمی ان کے لئے آنے والا ہے کیا ہمارے ساتھ بھی ایسا نہیں ہے مطروں آج ہمارے آس پاس کا وات ورن بدلتے جا رہا ہے پاپ اور اس کا پرکوپ بڑھ رہا ہے لوگ پرمیشور سے ومک ہو کر برائی میں جیون جینا اچھی سمجھ رہے ہیں پر پرمیشور نے اپنا وچن آپ کے پاس اس لئے بھیجا ہے کہ آپ دوسروں کو بچانے کے لئے اسے اپیوک کریں دوستو پرمیشور کہتا ہے کہ کچھ دنڈ ہے جنہ وہ شما نہیں کرے گا پر آج پرمیشور کے انگرہ کا سمجھ ہے جس میں دنڈ کو ہٹانے اور پاپوں کے شما ہونے کی گرنٹی ہے کیا آپ ایسے سمجھ کو نظر انداز کر سکتے ہیں تو چلیے اپنے آپ کو اس کارے کے لئے سمرپت کریں اور وچن کو لوگوں تک پہنچانے کا کارے کرتے رہیں آئیے پرارتنا کریں ہمارے سورگی پتہ ہم آپ کو دھنیواد دیتے پربو ایشو مسی میں کہ پتہ آپ نے ہمارے یوگیتہ کے کارن نہیں پرنتو اپنی دیا کے کارن ہمیں چنہ ہے ہمارا چناؤ علاوکک ہے اور ساتھ ہی پربو آپ نے ہمیں اپنے وچن سے بھی ترپت کیا ہے کہ ہم اس وچن کو لوگوں کے جیون میں ڈالیں آج سنسار میں انیک لوگ ہیں جنہیں اس وچن کی اوشکتہ ہے کیونکہ بھی نراشاؤں میں پریشانیوں میں اور شیطان دوارہ دی گئی بہت سی تکلیفوں کے کارن بشتی گرست ہو چکے ہیں ان کا ہردہ توٹا ہوا ہے پرنتو آپ کا وچن آپ کی اپستیتی ہی ان کے جیون کو بدل سکتی ہے ہمارے ان درشکوں کے لئے پرارتھنا کرتے پرہو جنہیں آپ نے چُنا ہے جنہیں آپ نے اس لئے تیار کیا ہے کہ کسی وشیش سمیہ وشیش ستھان پر ان کو آپ اپنی مہیمہ کے لئے اپیوگ کرنا چاہتے ہیں پرہو ان کی سہیتہ کرے کہ وہ اس کار کے لئے اپیوگ کیے جائے اور آپ کی مہیمہ ان کے جیون سے پرگٹھ ہوتی رہے دنیوات دیتے پرارتھنا کو سننے کے لئے اور بنتی پرہو شکریش کے نام سے مانگتے ہیں آمین پرمیتروں آج کے ادھیان کے دوارہ آپ سنانا چاہتے ہیں تو یدی آپ نے ایسا کچھ نرنے لیا ہے کرپیا ہمیں بھی اس وشہ میں سوچیت کرے تاکہ ہم آپ پرارتھ نہ کرتے رہیں اگلے پرسارن میں اس ادھیان کو آگے بڑھائیں گے تب تک پرمیشور کے وچن میں بنے رہیں اور اس کو لوگوں کو سناتے رہیں پربو آپ کو آش شیش دے آئیے اب ہم پرشن کو دیکھیں پچھلے پرشن کا اتر ہے سی یہ آہاج یوشیہ کے بعد یہودہ پر اس کے پتر یہ آہاج نے تین ماہ تک راج کیا آج کے ادھیان پر آدھارت پرشن ہے دھرم شاستر بائیبل میں ہمیں کتنے اکالوں کا ورن ملتا ہے جو پرمیشور کی دھن کو پرگٹ کرتا ہے a 7 b 40 c 12 d 13 میتروں اس پرسن کا اٹر ہمیں کل صبح 6 بجے سے پہلے وکلپ a b c یا d کے ساتھ اپنا نام پتہ ستھان کے ساتھ 965143333397 پر sms یا دھنیاواد کیا آپ کو یہ کارکرم پسند آیا ابھی ہمیں ایک مسکول کریں اور آپ اگلے ویجیتہ ہو سکتے ہیں موسیقی موسیقی